مہترمہ عرم کاشر صاحبہ کو متشریف لائیں اور آج کی اس سیشن کے اختتام پہ ایک ریزولیشن اگرار دادا آپ کے سامنے رکھیں سنٹر کو سوشل جسٹس کی جانب سے آپ صرف افراد کے لئے قومی یومی اقویت کے حوالے سے پڑھنے والی اس کنونشن کی شروعہ پاکستان کو ترقی بسند اور بردوار قوم بنانے کے لئے شہید کلمنٹ شہباز بھٹی کی کاوشوں اور قائد عظم محمد علی جناہ کے نصفرین کی قدر کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمتے کے سامنے گیال اگست 1947 کو پیش گیا تھا ہم آج اس کنونشن میں پرزور اصرار کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی آزانی، رواداری، مسافی حقوق اور ادل امتیاز جیسے سلوک کو ریاستی اور قومی ترجیحات میں شامل کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کثیر المذہب بقائے پاہمی کو بھی پاکستان کی قومی ترجیحات میں شامل ہوگا جائے جس کا اظہار نا صرف ہمارے قوم پرچم میں کیا گیا ہے بلکہ اسی بات کا عظمی 1940 کی قراردہ نہوں میں موجود ہے کہ مذہبی اقلیتوں کی حقوق اور مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے موسط پالیسی مطارف کروائی جائے گی ہم آج کے اس کنونشن میں تمام شہریوں کے مسابی، بنیادی، انسانی حقوق کی ایمین پر زور دینا چاہتے ہیں جس کی زمانت آئین پاکستان میں دی گئی ہے ہم سیاسی جماعتوں کو بھی سراہیں گے جن کی انتخابی منشور میں مذہبی اقلیتوں کو باقتیار بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی ان اقلیتوں کی تحفظ کرنا چاہیں گے جو انہوں نے 11 اگست کو قومی یومی اقلیت کے طور پر منائی جانے کے فیصلے کے بعد اٹھائے ان اقلیتوں میں سرکاری ملازمت اور تعلیمی داروں میں کورٹے کا مفتیس کیا جانا سینٹ میں نمائن تگیر طلبہ کو سکالشنز کے فرحامی سکل دیگرلپمنٹ سکیمز اقلیتوں کی شادیوں کے اندراج کے طریقہ کار میں بہتری قومی کمیشن پر آئے حقوقی اقلیت کے تشکیر اقلیتی طلبہ کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے نصاب کی ملزوری اقلیتی قیدیوں کی سزا میں کمی کے لیے مساوی صلوک کورس کی ملزوری وغیرہ شامل ہیں تاہم ان اصبات کی اقدامات کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس حقیقت کا اقلیت کیا جائے کہ پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کو امتیاز کی سلوک تشدد اور ناانسافیوں کا سامنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اقلیتی اقلیتی کہ ہم مذہبی اقلیتوں کی مہنونی کا مطابق کرسکے ہیں بدقسمتی سے جناہ صاحب کے تمام شہریوں کے مساوی حکومت کے ویژن کو ان کے بعد آنے والی حکومتوں نے فراموش کر دیا اس کنونشن کے شبقہ کا مطالبہ یہ ہے کہ قومی پالیسیاں تشکیم دیتے ہوئے اور قانون سازی کرتے ہوئے جناہ صاحب کی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کی تقریب کو سامنے لکھا جائے ہم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کو قوم پتھارے میں شامل کرنے کے لئے انہیں ہر سطح پر گورننس اور پیسلا سازی کا حصہ بنائے جائے نیز شہریوں کی انسام تک رسائے اور انسانی حقوق پر عمل درامت کے دینی بنانے کے لئے اس باتی اقلیت مطارب کرواتے وقت مذہبی اقلیتوں کو بھی شامل کیا جائے کنوننشن کی شرقہ تمام سٹیک بولنرز کی توجہ پاکستان کو درپیش چیلنجز مثلاً مذہبی ادم برداشت انتہا پسندی اور امتیازی سنو مذہب کے نام پر تشکت کی طرف دلوانا چاہتے ہیں ہم تمام سٹیک بولنرز کے ساتھ مل کر ان چیلنجز سے نبتنے کا عظم کرتے ہیں اور مردسی اور سبائی حکومتوں کو مدل زہر گزارشات آپ سے گزارشت کے گزارشات سنیے شہیوں میں حقوق کے مساوات یقینی بنانے کے لئے آئین پاکستان کے ان شکوں میں تنمیم کی جائے جو بنیادی انسانی حقوق سے متساتل دیں نیز غیر مسلم کے بجائے اقلیت کے اسطلاح استعمال کی جائے نمبر دو سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں کیے گئے ان وعدوں کو پورا کریں جو انہوں نے مذہبی اقلیتوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے انہیں بائیت کیار بنانے اور انہوں نے حقوق فرہام کرنے کے حوالے سے کیے ہیں نمبر تین انیس جون دوہزار چودہ کو سپریم کارٹ آف پاکستان نے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے یاد دور فیصلہ کیا تھا تاہم ان ساتھ عدالتی اقامان پر عمل درامت غیر تسلیل ہوش ہے اس کنونشن کے شرقہ سبائی اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کمیڈیا تشلیل دیں جو نہ صرف یہ دیں کہ عدالتی فیصلے پر کس حد تک عمل درامت ہوا بلکہ مطالبہ وزارتوں اور محکموں کو جسٹس جلانے کے فیصلے پر بھرپور عمل درامت کی تردیم بھی دیں اس کے علاوہ یہ کمیڈیا سپریم کورٹ میں کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کریں نمبر چاند وفاقی وزارت تعلیم کے جانب سے اقلیتی طلبہ کے لیے مذہبی تعلیم کے مضمون کے لیے منظور شدہ نصاف کو سوپوں میں لابو کیا جائے نیز، درسی کتب کے اشار اور سکولوں میں اس مضمون کے تدریس ممکن بنانے کے لیے اساتذہ کی بھرتی جیسے مناسب ادامات بھی کئی جائے نمبر پانچ سیول سوسائیٹی کے ساتھ مشاہد کے بعد تعلیمی اسطلاحات تعلیمی اسطلاحات مطارف کروائی جائیں تاکہ نصاف درسی کتب اور انتہانی نظام میں بیتری ہے نیز، خیال مکھا جائے کہ تعلیمی اسطلاحات آئین پاکستان کی آرٹیکل 20، 22 اور 25 سے متصادم نام جو مساوات مذہبی آزاد اور غیر امتیاز سروع کی زمانت دیکھیں نمبر چھ سپریم کورٹ کے اقامات کے روشنی میں قانون ساسی کے ذریعے آزاد خودمختار تاسک فورس اور قوم یا کمیشن تشکیل دیا جائے جس کا مقصد اقلیتوں کے حقوق پر عمل درامت کروانا ہو نمبر ساک سرکاری داروں میں اقلیتوں کے لیے مختص ملازمت کورٹا کے بیتر نفاظ کے لیے قانون ساسی کے ذریعے انتظامی داری کا قیام عمل ملایا جائے جو بروقت شکایات کا آزادہ گیا نمبر آن قانون ساسی کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کو جرم کرا دیا جائے نیز جنسی تشدد کم عمری کی شادی اور جبری تبدیلی مذہب جیسے جرائیم کے مرتقب افراد کو انسان کے پٹھہرے میں لائے جائے نمبر نو بیجٹل افراد شماری کے سوال نامے کو بیتر کیا جائے جس کی بہت شدید ضرورت ہے تاکہ حقیقتی مذہب مثلاً بہائی کیلاش غتمت وغیرہ سے تحیل کرنے والے افراد کا درست انراج ممکن ہو سکے اور اس کے ساتھ افراد شماری کی مگرانی کی عمل میں سبل سوسائیٹی میڈیا اور مبصدین کو شامل کیا جائے تاکہ تنازوں کا خاتمہ ممکن ہو اعتماد ساسی ہو اور افراد شماری کا عمل بیتر ہو سکے نمبر دس جو کہ بہت افسوسناک بھی ہے دوزار نو میں ہونے والے گوجرہ ثانیہ کے حوالے سے جوڈیشن انکوائری کی سفارشات پر عمل دارامت کے لیے ایک باہتیار کمیڈی کا قیام عمل ملا جائے تاکہ تکفیر کے قوانین کے غلط استعمال پر ہوتنے کے لیے ترمیم مطارق کروائے جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اقلیتوں کو انتہا پسندی اور تشدد سے بچانے کی کوشش کی جا سکے نیز تکفیر کے ناجائی زلزمات کا تدارو کو اور ذمہ دار افراد کو سزا کر سکے ادارہ بنائے سماجی انصاف کے زیرے تمام قومی یوم اقلیت کے مناسبت سے منقط کے گئے اس کنونشن میں سیول سوسائیٹی اور سیاسی جماعتوں کے نمائدے ہمارے ساتھ رہے جس کی لیے آپ سب کا بیرچ ہوگی موسیقی